تو یہ سلو چارجنگ کا ایک بہت ہی بیسٹ سلوشن ہے جو کہ آپ لوگوں نے خود اپنے گرفے افلائی کر کے اور آپ اپنے کیول کو آسان طریقے سے چک کر سکتے ہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹیور دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے چارجر ریفیرنگ کا ویڈیو بنائیتا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوک آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو پہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا تاکہ سلو چارجنگ ہو رہا ہے اس کا سلوشن بتائے اکثر موبائل ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم نیا موبائل خرید دیتے ہیں تو چار پانچ مہینے بعد اگر ایک گھنٹہ میں چارج ہو رہا ہے تو وہ پھر دو یا ڈائی گھنٹے لینا شروع کر دیتا ہے تو اس کا سلوشن بتائے اس کا سلوشن کے بارے میں آج یہ ویڈیو ہے ویڈیو شروعوں سے ان تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے کہ اس کا سلوشن ہم کیسے نکالتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے اگر پاس چارجنگ کی بات کوئی کر رہا ہے جس تو پاس چارجنگ کے لیے دو شرط ہے ایک شرط یہ ہے اگر آپ کے پاس جو چارجر ہے وہ ریالیٹی میں پاس چارجر ہونا چاہیے اور دوسرا شرط یہ ہے اگر آپ کے پاس جو موبائل ہے موبائل پاس چارجر سپورٹڈ ہو تو تب جا کے آپ کا موبائل پاس چارجنگ کھرے گا تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور بہت ہی آسان حل ہے اس آسان حل کے ذریعے آپ فوری زندگی آپ اس مسئلے کا کبھی شکار نہیں ہوگے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو سلوشن کا مین مسئلہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ میرے پاس دو چارجر ہے یہ تینوں جینون چارجر ہے یہ ایک انفینیکس کا ہے یہ ایم آئی کا چارجر ہے اور یہ ایٹریوال کسی کمپنی کا چارجر ہے لیکن تینوں جینون چارجر ہے لوکل نہیں ہے اور یہاں پہ میرے پاس سکیبل وغیرہ ہیں جو کہ سارے جینون سکیبل ہے لیکن اس میں کچھ سلو چارجنگ والے ہیں اور کچھ سٹنڈر چارجنگ والے ہیں لیکن پاس چارجنگ والا میرے پاس اس میں کوئی پاس چارجر نہیں ہے پاس چارجر جو ہے وہ چار پانچ ایمپیر کا ہوتا ہے اور یہ دو اور ایک ایمپیر کے چارجر ہیں جو کہ ایک عام آدمی کے لیے ہے اگر شوروں میں آپ کا موبائل دو گھنٹے میں چارج ہو رہا تھا اور آپ چھار گھنٹے میں ہو رہا ہیں اور بعض دفعہ اسی ہوتا ہے کہ ہم موبائل میں چارج لگا لیتے ہیں اور اس کے بوجود اس کے جو پوائنٹ ہے وہ نیچے کی طرف جاتے ہوتے ہیں اور یہاں پہ چارجنگ شو کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے یہ سارے مسئلے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے کیسے معلوم کرنا ہے کہ ہمارا چارجر خراب ہے یا کیبل خراب ہے یا موبائل خراب ہے ان تینوں چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے آپ نے ایک کام کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کے فلیسٹور میں جانا ہے فلیسٹور میں جانے کے بعد آپ نے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا نام ہے اے ایم پی ای آر ای اس کو آپ نے اوپن کر دینا ہے جو کہ میں نے الریڈی انسٹال کیا ہوا ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں آپ یہ انسٹار کر کے اوپن کر دیں یہاں پہ اس میں کچھ ریٹنگ شو کر رہا ہے تو جو ریٹنگ شو کر رہا ہے یہ آپ کے موبائل کے بارے میں ہے کہ اس کا ویٹری کتنا ہے اس کا فرسنٹ کتنا ہے یہ کونسی کوالٹی کا ہے کتنے امیج کا ہے یہ سارا آپ کو یہاں پہ شو کر رہا ہے اور اوپر جو ریٹنگ شو کر رہا ہے یہ آپ کو آپ کے ویٹری کی ڈسچارجنگ کا شو کر رہا ہے کہ اس وقت آپ کا جو بیٹری ہے یہ چار سو میل ایم فکیر کے ریٹنگ سے جو ہے ڈسچارج ہو رہی ہے تو اب ہی ہم نے اس افلیکیشن کے ذریعے کیسے معلوم کرنا ہے کہ ہمارا جو چارجر ہے یہ خراب ہے یا کیبل خراب ہے یا موبائل خراب ہے اس کے لیے ہم نے ایک آسان کام کر دینا ہے جو ہمارا ہے اس کے اوپر جو ریٹنگ لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے نوٹ کر دینا ہے جیسے کہ میرے پاس یہ والا چارجر ہے اس کے اوپر جو ریٹنگ ہے وہ ایک ہزار ایم اے کا ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو تصویر سے دکھا دیتا ہوں تو ایک ہزار ایم اے کا یہ چارجر ہے اور یہ جو دوسرا چارجر ہے یہ دو ہزار ایم اے کا ہے دو ایم پیر کا مطلب دو ہزار میل ایم پیر تو اس کے اوپر دو ٹو پائنٹ زیرو ایلک کا ہوا ہے تو یہ دو ہزار ایم اے کا ہے اور یہ ایک ہزار ایم اے کا ہے تو اب ہی ہم نے کیا کرنا ہے کیسے معلوم کرنا ہے کہ یہ کیبل اس کا خراب ہے یا چارجر خراب ہے تو یہاں پہ جو اس میں ایک ہزار ایم اے کا ہے اس کو ہم نے اس موبائل میں دیکھنا ہے کہ ہمیں ایک ہزار ایم اے کا کرٹ موزول ہو رہا ہے یا نہیں اور جو دو ہزار ایم اے کا ہے دو ایم پیر کا ہے اس کا ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ہماری موبائل میں بارہ سو یا پندرہ سو یا تیرہ سو ایم اے موزول ہو رہا ہے یا نہیں اگر ہو رہا ہے تو ہمارا یہ کیبل ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا تو ہمارا کیبل خراب ہے یہاں پہ میرے پاس جو دو ہزار ایم اے کا چارجر ہے اس کو میں پہلے اپنے دجلی میں لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ایک کیبل ہے جو کہ سلو چارجنگ والا ہے جس کے لیے میں نے یہاں پہ ٹانکیں کھول کے دوبارہ سے ٹانکیں رینیو کروائے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ سلو چارجنگ کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ شاید اس کی یہ ٹانکوں کی وجہ سے اس کا چارجنگ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوا کیونکہ اس کا جو پورا کیبل ہے اس کے اندر جو وائرنگ ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو کرنڈ ہوتا ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے تو جیسے میں اس میں کرنڈ جو ہے پھر ڈراپ ہو رہا ہوتا ہے تو میں اس کو اس میں لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ جیسے میں اپنے موبائل میں لگا دیتا ہوں تو اس میں چارجنگ سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ جو ریٹنگ ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو دو ہزار میلے ایمپئر کا جو چارجر ہے وہ ہمیں یہاں پہ بارہ سو یا چودہ سو میلے ایمپئر شو کر رہا ہے یا نہیں تو یہ گرین ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں چارجنگ سٹارٹ ہو گیا ہے توڑی دیر میں ہمیں یہ ریٹنگ بھی بتا دے گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی ایک سو پچاس میلے ایمپئر شو کر رہا ہے دو سو تیس تک چلا گیا تین سو دس تک چلا گیا اور تین سو دس سے پھر دو سو دیس پہ واپس آ گیا تو اس کو کہتے ہیں سلو چارجنگ اس کیبل کے ساتھ میرا جو موبائل ہے اس کا پرسنٹیج اوپر بڑھنے کی جگہ پہ اٹھا نیچی کے طرف آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں چارجنگ بھی شو کر رہا ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا جو موبائل ہے وہ چارج کے جگہ پہ ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے اور یہ مسئلہ نائنٹی پائیپ پرسنٹ کیبل کا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے اور ہم چارجر کو اور کیبل کو دونوں چینج کرتے ہوتے ہیں تو اب اسی چارجر میں میں آپ لوگوں کو ایک دوسرا کیبل لگا کے دکھاتا ہوں جو کہ ٹائپ سی کا ہے جنون ہے اور اتنا ہی یوز ہوا ہے جتنا وہ یوز ہوا ہے لیکن یہ پلحال ٹیک ہے تو اس کا ریٹنگ میں آپ لوگوں کو اس میں دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ سو تیس سے یہ سٹارٹ ہو چکا ہے اس کا میلے ایمپئر تیرہ سو چالیس تک چلا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا جو کیبل ہے یہ بلکل ٹیک ٹاک کام کر رہا ہے اور بہت ہی زبردست ہے کہ یہ ہمارا موبائل جو ہے بہت جلدی چارج کرے گا تو اگر آپ کا ریٹنگ ایک ہزار سے فلس ہے تو اس دوران آپ کا موبائل جو ہے بہت جلدی اور بہت سٹنڈرٹ طریقے سے جو ہے چارج ہوتا ہے اگر ایک ہزار سے ڈاؤن ہوتا ہے آٹھ سو ہوتا ہے تو بہتر ہوتا ہے لیکن آٹھ سو سے بھی جب ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر بیکار ہوتا ہے تو یہ تیرہ سو سٹر یعنی چودہ سو ایمیں تقریباً اگر ایک دو ایمپئر کا چارجر ہے تو وہ کم سی کم ون فائنڈ فور ون فائنڈ فائب ایمپئر جو ہے آپ کو موبائل میں شو کرنا چاہیے تب جا کے آپ کا موبائل جو ہے بہت جلدی چارج ہوگا ابھی میں آپ لوگوں کو ایک اور دو کے بعد دکھا دیتا ہوں جو کہ مایکرو یوز بی کا ہے اس کے ساتھ میں ٹائپ سی کا کنیکٹر لگا کے اور اس موبائل میں چک کروں گا تو کنیکٹر کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اس کا ریٹنگ بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اگر آپ کا کسی موبائل کا چارجنگ سلو ہے یہاں پہ جو میں اب دوسرا ایڈاپٹر یوز کر رہا ہوں اب یہ ایک ہزار ایم اے کا ہے تو ایک ہزار ایم اے کا جو ایڈاپٹر ہے اس کا ہمیں پورا ایک ہزار ایم اے کا یہاں پہ موبائل میں شو ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایم پیر کا ہے تو نو سو یا ایک ہزار لازمی ہونا چاہیے جو دو ایم پیر کا ہے اس کا ایک ہزار سے اوپر اوپر ہونا چاہیے بارہ سو یا چودہ سو ہونا لازمی ہے اگر بارہ سو یا تیرہ سو یا چودہ سو سے کم ہیں تو پھر وہ چارجر جو ہے وہ پورا دو ایم پیر نہیں ہے لیکن دو ایمپیر جو چارجر ہے وہ دو ایمپیر پورا شو نہیں کرے گا وہ ایک اشاریہ پانچ یا اس طرح ہی شو کرے گا تو یہاں پہ ابھی میں نے دوسرا ایڈاپٹر لگایا اور ٹائپ سی کیبل کے ساتھ میں نے کنیکٹر لگایا تو اس کو میں نے اپنے موبائل میں جیسے لگایا تو یہاں پہ اس نے چارجنگ شو کیا تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا جو ہے ریٹنگ بتاتا ہے ہمیں تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ چار سو ستر چار سو ساٹھ چار سو چاریس واپس نیچے چار سو ایم اے تو یہ بھی اس دو چارجنگ والا کیبل ہے کیبل مایکرو یوز بی کا ہے اور اس کو میں نے ٹائپ سی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے تو دوسرا پچاس ایمپیر تک آ گیا ہے تو ابھی آپ لوگوں نے سوری دوسرا پچاس میلے ایمپیر تک آ گیا ہے تو ابھی آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک ٹیکنیکل فانڈ بتا دینے والا ہوں کہ آپ نے کس ریٹنگ سے نیچے والا کیبل نہیں خریدنا تو یہاں پہ اب میں نے اس میں ایک اور جین ون کیبل ڈال دیا ہے اور اس کو میں اسی ٹائپ سی کنیکٹر میں لگا دیتا ہوں اور اس کا ریٹنگ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نو سو ستر نو سو ساٹھ جو کہ یہ ایک ہزار ایم اے کا چارجر ہے اور یہ پورا ایک ہزار تک جانا چاہیے تو نو سو اسی ہو گیا ایک ہزار ایم اے ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ کیبل مکمل طور پر ٹھیک ہے اور ایک ہزار ایم اے تک یہ پورا چلا گیا ایک ہزار سے بھی پلس ہو گیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو کیبل ہے یہ فورا کرنٹ ہمارے موبائل تک پہنچا رہا ہے تو یہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اگر آپ کا موبائل سلو چارج کر رہا ہے تو آپ اس ابلگیشن کے ذریعے اپنا جو کیبل ہے اس کو چک کر سکتے ہیں اگر آپ کا کیبل سات سو ایم اے سے نیچے چارجنگ شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیبل ہتم ہونے والا ہے اور اگر آٹھ سو سے اوپر ہے تو پھر آپ کا جو کیبل ہے کچھ بہتر ہے اور اگر ازہار سے اوپر ہے تو پھر آپ کا جو کیبل ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہے تو اس دوران آپ لوگ یہ بلکل بھی نہ سمجھے کہ آپ کا چارجر خراب ہے یہ آپ کا موبائل خراب ہے لیکن ایک بات یہاں پہ اور ہے اگر آپ کا یہاں پہ جو موبائل کا فن ہے یہ گندہ ہے تو اس کو آپ نے پہلے ساپ کر دینا ہے ان سارے ٹرک کو افلائی کرنے سے پہلے اس کو آپ نے کیسے ساپ کرنا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کے موبائل کے جو فن ہے آپ نے اس طرح دانتوں کا ایک برش لینا ہے اس کو آپ نے تینر یا فیٹرول میں تھوڑا سا ڈپ کر کے اس میں اچھی طرح سے رگڑ لینا ہے اس میں جو بھی کچھ رہا ہے آپ نے پہلے وہ ساپ کر دینا ہے کیونکہ اس کے جو فن ہوتے ہیں اس کے ساتھ جب میل جم جاتا ہے تو اس دوران بھی یہ چارجنگ کرنٹ راف ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ٹرک آپ نے پہلے افلائی کر دینا ہے ان سارے چیزوں سے تو یہ سلو چارجنگ کا ایک بہت ہی بیسٹ سلوشن ہے جو کہ آپ لوگوں نے خود اپنے گرفے افلائی کر کے اور آپ اپنے کیبل کو آسان طریقے سے چک کر سکتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو ایک پاپ اور بتا دیتا ہوں اگر آپ نے کوئی بھی نئے کیبل خریدنا ہے تو نئے کیبل کا ریٹنگ کیا ہونا چاہیے اگر آپ اس کو ایک ایمپئر چارجر کے ساتھ چک کرو گے تو اس کا ایک ہزار پورا ریٹنگ ہونا چاہیے اور اگر آپ اس کو دو ایمپئر چارجر کے ساتھ چک کر رہے ہو تو اس کا جو ریٹنگ ہے وہ بارہ سو سے اوپر اوپر ہونا چاہیے اگر بارہ سو سے نیچے نیچے ہے تو آپ نے اس کیبل کو بلکل بھی نہیں خریدنا دو ایمپئر کے ساتھ ایک ایمپئر کے ساتھ ایک ہزار اور دو ایمپئر کے ساتھ بارہ سو سے اوپر اوپر اس کا ریٹنگ ہونا چاہیے جیسے کہ یہ میں نے اس کے ساتھ کنیٹ کیا یہ بلکل نیا کیبل ہے اور یہ یہاں پہ جو ہے ایک ہزار کی ایک ہزار میلی ایمپئر چارجر کے ساتھ فورا ایک ہزار سیکسٹی میلی ایمپئر جو ہے شو کر رہا ہے اور جیسے میں اس کو دو ایمپئر والے چارجر میں لگا دیتا ہوں جیسے کہ اس بورڈ میں اپنا دو ایمپیر کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اس کو بارہ سو سے اوپر اوپر ریٹنگ شو کرنا چاہیے جو کہ چار سو سات سو بیس تک چلا گیا ایک ہزار تک چلا گیا اور یہ بارہ سو ساٹھ ہو گیا بارہ اسی ہو گیا اور تیرہ سو سے پلس ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ کیبل بہت بیسٹ کام کر رہا ہے اور اس وقت اس کا جو وائرنگ ہے یہ مکمل طور پر ٹھیک ہے تو دوستو اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ اپنے سلو چارڈنگ کا مسئلہ ہوتھ حال کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی بھی نیا کیبل خریدنا ہے تو آپ نے اس کا ریٹنگ ایک ہزار سے اوپر اوپر چھک کرنا چاہیے ایک ہزار دو ایمپیر کا بارہ سو کے آس پاس جو ہے آپ نے چھک کرنا چاہیے اگر اس سے نیچے ہیں تو یہ کیبل جو ہے یہ بہت جلدی خراب ہوگا اور اس میں اندر جو تارے ہیں یا وہ بہت پتلی ہے اور یا وہ سلوار کی ہیں تو اس وجہ سے وہ کم ریٹنگ شو کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایمپیر کی ایڈاکٹر کو ہم دو ایمپیر بھی کنورٹ کریں گے تو یہ بلکل فاسیبل نہیں ہے کیونکہ اس میں جو سوچنگ کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ ایک ایمپیر کے حساب سے جو ہے لگے ہوتے ہیں اگر ہم اس کا ٹرانسپرمر بڑھائیں گے تو زیادہ سے زیادہ ایک ایمپیر کا ایک اشاریہ ایک ایمپیر تک چلا جائے گا لیکن اس سے زیادہ اگر ہم اس کو بڑھائیں گے تو باقی کمپوننٹس خراب ہو جائیں گے تو امید کردہ ہو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بھی لیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والے نئی ویڈیو کا ناٹفیکشن مل سکے اور اس کے علاوہ فیس بوک کا فیج ہے تو اس کو بھی لائک کر دیں اس کا لنک ڈسکرائبشن میں ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹیٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ